اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میرے کوکٹ پلی میں آئی میکس آپٹیکل ہے آپٹیکل شاپ ہے چشمے کی دکان ہے یہ زکاة کیسا نکالنا بھائی کیا بلتے پورے کیا بلتے مہینے بھر کا جو پورا آخند جو پیسہ آتا وہ اس کے پر زکاة نکالنا یا خرچہ نکال کے جو بچا ہوا پیسہ آمدانی جتی بچی اب سو روپے میں آپ ان کو پڑا تو کرنٹ کا رینٹ کا سو اب نکال کے دس بیس روپے اپنے بچے تو بیس روپے پہ نکالنا رہتا یا سو روپے پہ نکالنا رہتا اس کے لئے پوچھو میں آپ سے یہ ایک بھائی صاحبہ ان کے چشمے کی دکان ہیں یہ زکاة کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو یہ پیسہ اور چشمے کی بات کریں دیکھیں پیسہ جو آپ کا سیو ہو رہا ہے کہیں پہ آپ رکھ رہے ہیں بینک میں کہیں پہ بھی آپ رکھ رہے ہیں تو اس پہ اگر ایک سال گزر رہا ہے تو اس کی زکاة آپ کو نکالنی ہے ڈھائی فیصد تو پیسہ جتنا بھی جمع ہو رہا ہے یعنی پورے سال تک کم سے کم اتنا ایمانٹ رہا ہو آپ کے پاس سیو رہا ہو تو آپ کی جو سیونگ ہے اس پہ زکاة ہے مثال کے طور پر آپ بینکی میں پیسہ رکھ رہے ہیں تو کسی مہینے میں آپ کا سیونگ تھا دس لاکھ کسی مہینے میں آپ کی سیونگ ہوگی نو لاکھ کسی میں گیارہ لاکھ کسی میں بارہ لاکھ کسی میں تیارہ لاکھ اور کسی میں آٹھ لاکھ تو ایسے کر کر کے پورے سال تک آپ کا معاملہ رہا کم سے کم آٹھ لاکھ ہوا اور زیادہ سے زیادہ بارہ لاکھ ہوا تو اگر ایک سال میں اس طرح ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ آٹھ لاکھ بارہ مہینے میں کم سے کم آپ کے پاس تھا یعنی کم سے کم آٹھ لاکھ روپے ایک سال تک آپ کے پاس سیو تھا کیونکہ یہ اس سے نیچے نہیں گھٹا ہے تو اس آٹھ لاکھ پہ آپ کو زکاة نکالنی ہے ڈھائی فیصد تو یہ پیسے کی بات ہوگی جسے آپ سیو رکھتے ہیں اب یہ جو دکان چشمے کی دکانیں یہ اموال تجارت اب اس میں زکاة کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی دکان میں جو مال ہے تو مال کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پورے سال میں کم سے کم آپ کی دکان میں کتنی کا مال تھا یہ معاملہ ہوتا ہے جیسے ابھی آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی کسی دکان میں چشمے کی دکان میں کتنی کا مال ہے تو آپ حساب کر کے بتا سکتے ہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ پانچ لکھ کا مال ہے سب ہو جو سکتا آپ کے پاس پچاس لکھ کا بھی ہو مجھے تنہیں معلوم لیکن سمجھانے کے لئے میں کہے رہا ہوں کہ ہو سکتا آپ کہیں کہ میری دکان میں پانچ لکھ کا مال ہے کل کوئی آپ سے آکے پوچھے تو ہو سکتا ہے کہ ایک لاکھ بڑھ گیا ہو اگلے مہینے کوئی آ کے پوچھے ہو سکتا ہے آپ کے پاس دس لاکھ کا ہو گیا ہو پھر اگلے مہینے ہو سکتا ہے کچھ لاؤس ہوا ہو پانچ لاکھ کی جگہ چار لاکھ کا مال ہو گیا ہو اور ایسے جب بیش میں آپ کسی دن کچھ بیشتے ہیں تو اس کی جگہ پہ کچھ اور بھی مال آتا ہے آتا جاتا رہتا ہے لیکن ایک ایماؤنٹ تو ہے نا جو پورے سال تک آپ کی دکان میں رہتا ہے پورے سال تک آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں آپ دکان میں رہتے ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورے سال میں ہماری دکان میں جو مال تھا وہ گھڑتا بڑھتا تھا کبھی پانچ لاکھ کا مال تھا کبھی شہ لاکھ کا تھا کبھی چار لاکھ کا تھا کبھی دس لاکھ کا تھا کبھی پندرہ لاکھ کا تھا تو اس طرح سے اگر آپ دھیان دیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک ایماؤنٹ ایسا ہے جو سال بھر آپ کی دکان میں تھا یعنی اس سے کم کا مال آپ کی دکان میں کبھی نہیں رہا مثلا چار لاکھ کا مال تو ہر مہینے آپ کا تھا کم سے کم اس سے بڑھا ہے چاہ پانچ ہوا ہے چے ہوا سات ہوا آٹھ ہوا دس ہوا اور کبھی کم بھی ہوا ہے تو کم زیادہ ہوتا رہا ہے لیکن چار سے کم ہوا ہو ایسا نہیں ہوا تو بھائی چار لاکھ پر ڈھائی فیصد آپ نکال دیں تو یہ طریقہ ہے جو آپ کی سیوینگ ہے بینگ وغیرہ میں اس میں زکاة نکالنے کا اور جو آپ کا مال ہے اس میں زکاة نکالنے کا امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں